بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین 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 عبدالقانستعہیم اہدن سراط مستقیب سراطاللزین آمین آمین غیر المغضوب علیہم ولد دولی آمین 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين خالق السماوات والاردین اجوہ دل اجوہ دین اکسنل خالقین خیر الرازقین اللہ حمدللہ رب العالمين لیاسل مستغیسین مہین المؤمنین اللہ 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 مہب رحمت للعالمین سبانہ اللہ سبانہ اللہ والسلات والسلام علا اخسن الاخسنین سبانہ اللہ اللہ عالم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الابلین والآخرین صدق یا رسول اللہ سبانہ اللہ وعلى آلیت تیبین الطاہرین الحادیین المہدین سبانہ اللہ واسحابہ الغرر علم یامین والتابعین والذین من تابعہم باکسان الہیوں میں دین حق ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبانہ اللہ ورفعنا لکا زکر سبانہ اللہ اللہ صدق اللہ لکھ انا نصر مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلو اللہ وآلہ وآلہ سلم لوان امراتم من نسائی اہل الجنہ اطلعت الى الارد لعداد ما بينهما ولما لعداد ما بينهما ریحا ولا نسیب وعنی ولا نسیب وعلا راسع خیل من الدنيا وما فيها او کما قال رواه البخاری وانجابر ابن سمرت رضی اللہ تعالی عنہ قال سلیتما النبی صلو اللہ سلیتما سلیتما سم حرج الالی وخرجتما سلیتما فاستقبلو ملدان فجعل یمسا وعلا حد اخد واحد واحد وما نبی مسا اخد دی فوجد لیدی برد او ریحا قانن ما اخرجها من جهنة اطاق او کما او کماغا او کنا نسیب مالی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا سلم انا اول خروجا وانا خطیبهم اذا انسطوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا عائس وانا مشفیهم اذا عبس القرامت والمفاتیخ جوما اذن بیدی سبحان اللہ با 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 القرامت والمفاتیخ بیدی بیدی سبحان سبحان اگر جلوہ کرے کون تماش آئی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و باریخ اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ زیدنا حلو بہلو قد و تنفارجو بہل قرب و تقدہ بہل حبائجو و تنالو بہل رغائب و حسن الخواتین و جس پسکر غمام بوجہ القریم و علیہ وسحبی فی کل لمحت و نفس بے عدد کل معلوم لکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ عزائز سبحان اللہ وہ جو نکے تو کچھ بھی نکے سبحان اللہ بس وہ اے تقریر شروع بس وہ اے وہ ایک نہ تھے وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ سیدہ پاک نہ سنین کریمین تھے نہ صدیق اکبر تھے نہ عثمان غنی تھے نہ مولا مرتضی تھے نہ ابراہیم پاک تھے نہ آدم پاک تھے تو شافوت پاک کہاں سے ہوتا کچھ بھی نہیں تھے مولانا صاحب نہیں مفتی شیخ العدیس کی وہ سے پاک خرجہ پاک نہ پاک ہوئے کل انبیاء کائنات ساری کوچھ نہ تھا وہ نہ تھے تو اس لیے اس لیے ان کا ذکر پڑا ہے غوثی آزم پیچھے ہیں خوجہ پاک پیچھے ہیں داتا پاک پیچھے ہیں صدیق و عمر پیچھے ہیں مولا مرتضیٰ پیچھے ہیں کائنات پیچھے ہیں انبیاء پیچھے ہیں آدم پیچھے ہیں ساپ پاد میں ہے پہلے آمنہ کا لاد ایک اللہ سنو پہلے آمنہ کا لاد ہے اول آپ ہیں آخر آپ ہیں ظاہر آپ ہیں پاک پیچھے ہیں یہ ذات مقصود کائن خالق کائنات ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا کچھ بھی سے مطلب کچھ بھی ہے کچھ بھی سے مطلب پھر بولو اور گنگے نہ بڑھو بیلیو بولو تائیں تمہیں توانا دا ایک سے آلہ حضرت بریلوی جیجینا آدھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے کتے آزار پھرتے ہیں ہم تو آلہ حضرت کی معبت میں کتے آزار پھرتے ہیں آلہ حضرت نے کتے نہیں لکھا اگر آلہ حضرت کتے لکھتے تو آلہ حضرت ہوتے ہیں اور توانا سمجھ نہیں میں کل کہہ کی تھی جتنا کسی نے اوپر ہونا ہے اتنا مستویٰ کے قدموں میں گرتا چلا جا آپ جو تھی ہزار پھرتے ہیں اتنا مستویٰ پھرتے ہیں گھنٹ یہ لاؤ صدق!!! لے بے گ ! لے بے گھارے لے گھٹی کھڑے ہوئے ممیں ابھی یاد کھڑا کریں لے بے گھارے لے بے گھارے لے بے گھارے لے بے گھارے رسول اللہ لے بے گھرے تو شریف رکھیں اگر تم نقشبندی ہو تو مجدد صاحب کا ذکر اس ذکر سے بہتر ہے اگر تم قادری ہو تو مجدد صاحب کا ذکر اس ذکر سے بہتر ہے اگر تم چشتی ہو تو نا سمجھنا کہ پاچا کا ذکر اس ذکر سے بہتر ہے یہ ذکر ذکروں کی جاد کہو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ ذکر ذکروں کی پھر بولو ذکروں کی بولو چاہ ذکروں کی پھر میں سننا چاہتا ہوں ذکروں کی وابی میں نہیں ہوں میرے نام سے بھی وابی کھان بتایا اے دس نیاں تو ہمیں پرگال چاہ جدید کرو اول حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا بس ہمیں کچھ نہیں بتاؤ ان کے نام جیسا نام کسی کا نہیں ان کے کام جیسا کام کسی کا نہیں ان کی ذات جیسی ذات کسی کی نہیں ان کی بات جیسی بات کسی کی نہیں ان کی رفت جیسی رفت کسی کی نہیں ان کی پرواز جیسی پرواز کسی کی نہیں رب جس طرح ان کی سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا اور جس طرح ان کو دیتا ہے کسی سننے کی دیتا ہے سبحانہ آپ ہی آپ ہیں الحمدللہ آپ ہی آپ ہیں یہ معمولی گر نہیں سی جیڑی کیتی سی حضرت عسان میں نے ثابت نے واقسانوں میں نے کلم ترکت تو آئی نہیں حق تیرے نال دے سونا ڈٹھا ہی نہیں صدقے یا رسول اللہ یا تیرے نال دے سونا آکھ نے کوئی ڈٹھا ہی نہیں ہینج کر کے بولو نا نہیں کہ میں تھوڑا جا پیراندہ کہہ دیتا ہے تاں تُسا موں بڑھا لے لکھوری بڑھاؤ میری جتنوں بھی پرواز جس کا پیر کامل ہوگا وہ پیچھے میرے تھپکی مارے گا جنیاں مرد بڑھن کے گھل کی تھی نارے رشالت نارے رشالت نارے رشالت عصبت مصطفیٰ مصطفیٰ میں غوث پاک کا کتہ ہوں مجھے غوث پاک نے گھٹی میں یہ بات پلائی ہے غوث پاک برماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاکہ اس دنیا میں میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں تیرا نام لیتا رہوں گا اور اگر بعد مردن میرے بہت ہونے کے بعد میری قبر میں ہوا میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا لے جائے تو ذرا جہاں کرے گا وہاں سے یا رسول اللہ کیا لبے 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 یا رسول اور زور نہ ہوت لبے یا رسول یہی نقشبندی ہونے کا مقصد ہے یہی چشکی ہونے کا مقصد ہے یہی سوروردی ہونے کا مقصد ہے اور یہی کلمے کا مقصد ہے کہ زبان تیری ہو نام محمد کا دوسری کوئی چیز نہیں جانتے ہم حضور اول ہے حضور آخر ہے حضور دے نالدہ چنہ ہی کوئی نہیں بولو حضور دے نالدہ پھر بولو حضور دے نالدہ ملاد یا اکھ جیدہ بہتر تک دیئے یا آسان دیئے بولو جنہوں حضرت سان کہتے ہیں ملاد یا اکھ جیدہ بہتر تک دیئے میں آپ پر پریشر ڈالنے کے لئے سیکھیں نہیں پوچھوں گا وگرنا آپ غور کریں یہ لم ترہ کیا ہے سبحان اللہ لم ترہ پھر لم ترہ کے بعد آکے کتو اینی تو بہت 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 چاہتے ہیں جی لم ترہ کتو کے پہلے مکو نا لم ترہ کتو سبحان اللہ کبھی بھی کسی آنکھ کبھی بھی دیکھا ہی نہیں کبھی کسی آنکھ میں دیکھا ہی نہیں میری آنکھ نے کبھی بھی احساس ہی نہیں دیکھا ہی واج مالو من کا لم اے بھر لم سبحان اللہ تالی دین نساو کسی زنانی جمعہ ہی نہیں سبحان اللہ اے ہو جا سونا کسی زنانی عورت کسی جمعہ ہی نہیں کھولکتہ مبرہ من کلے اے حضور بندیانو بیک دیں اہساس ناکھ سونا ہے تو آخ فر کے آئے آئے جے آکھ سونا ہے تو کننچ بھار کے تو جے کان سونا ہے تو ہوتانچ معاملہ ہے جے موں سونا ہے جے ہوتھانچ معاملہ ہے جے ہوتھ سونا ہے جے پہرانچ معاملہ ہے جے سب کچھ سونا ہے تو چچھ چال مچ مسئلہ ہے سونا توجے اٹھے تو نالتہ کوئی نہیں جے پاوے تھے نالدہ کوئی نہیں جے بولے تھے نالدہ کوئی نہیں جے چپوے تھے نالدہ کوئی نہیں جے روے تھے نالدہ کوئی نہیں جے اسے تھے نالدہ کوئی نہیں جے دنیا دیاوے تھے نالدہ کوئی نہیں جے چاہے تا جدارے ختمے لبوئے تا جدارے ختمے لبوئے لبیک 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 یار لبیق 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 یا رسول لبیق 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 یا رسول لبیق 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 سونا ناو دیندہ کوئی دی انجابر بن نسامور رضی اللہ تعالیٰ آنو کہا اللہ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے دی خشان فرمایا چودوی راکیل اچھا نے نکلے آیا ہے تو میرے دل میں چھو منگ جاگی سوڑے دادی دار کر کے آما آگے ہمیں سوڑے بیٹھے ہوئے سن وَعَلَيْهُ لَكُنْ حَمْرَا حضور پر نور نے سرگ رنگ کا جبا پہنا ہوا تھا چند سامنے ادھر ادھر حضور ادھر چودوی دا چند فجعلان زورو ادھر جی سیگے بولنے سے فجعلان زورو فجعلان زورو ادھر حضور اللہ وَعَلَيْهُ لَكُنْ حَمْرَ وَعَلَيْهُ لَكُنْ حَمْرَ بَا ادھر حضور اللہ وَعَلَيْهُ لَكُنْ حَمْرَ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ جو سامنے بہاری رکھے پڑتا اور پھر حضور کی بارے میں بک بک کرتا ہو بکواز کرتا ہو اسے خبر ہی نہیں پورا دیا تریفہ کر دیں نرابت آسمان بھاڑ دیں کیا دیا تریفہ بہاری میں نے کہا بہاری کے منکر نہیں ہم تو بہاری دا نا سنے سنجاد ہے زبانی کہاں بیٹھے ہوئے ہو میں کنن ہوں ادلا کے آدم رب ایک عبادی قسم ہمیں اللہ تکبر اور غرور سے بچائے اور ہمیں اپنے حضور کے قدموں کی خاک رکھے لیکن شرم اور حیاء ہونی چاہیے اور غوروں کے تذکرے کہاں حضور نے فرمایا اور میں ہمیں حضور کی دعاق فرمایا لیکن تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ حضور جب اپنے نور سے تخلیق شدہ مخلوق کی شان بیان یہ کرتے ہیں تو اپنی شانتان کیا ہوگا آتے تھے رکھ کے آنکھو سبحان اللہ یہ تھی نہیں مجھ ماری گئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہم بھی پنتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہ جنتی ہور ہنڈ کر کے اتقلات کہ اتقلات الالارد یہ جنتی ہور تو ہنڈ کر کے تاکلوے حالی ہنڈ کر کے تاکل پچھے زیادہ نہیں بڑھے ہنڈ تاکل پچھے حضور پر ماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی یہ خطہ ہے سارے کا سارا نور سے بھر جائے پہلے آپ کو سبحان اللہ میں تو انہینہ لیا کے آسان زور دیں قدمات تاکی جاؤ میں کردہ کہنا اے تاکی جاؤ ہنڈ کر کے تاکے جی یہ ہنڈ کر کے تاکے لعدات 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 ما بینہما سبحان اللہ اے ہما کہا بھئی بہینہ ہما وہ میریوں بھی سنیا گھر نوٹ کچھ نال گردہ رہے گھر کچھ دہل نہیں کچھ میریوں بھی سنیا گھر اللہ فاقہ اللہ حضرت اللہ تعالیٰ فاقہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو کھاندے ہو کھاندے ہو کھاندے ہو کھاندے ہو ما بینہ ہما سبحان اللہ بار جائے والا مالات پہلے تو روشن ہو جائے والا مالات ما بینہ ہما ریخن سبحان اللہ جہے ہنگ تک کے وہ دے تکڑے نہ لے نور بھیلے جہے خوشبوں وہاں بھیلن سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے یہ تو وہ ہے جو تیرے لیے بنائی گئی ہے یہ وہ ہے جو اور کیوں بڑھائی گئی تیرے لیے کہ تُو مصطفیٰ کی نکل کرتا رہا جو نکل اپنائے اس کو ملنے والی بھور کا حال یہ ہے جس کی نکل تُو نے کی اس حضور کا آدم کیا سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں تو پھر میرے کلیجے کے ٹکڑے جو تیرے کو بنائی تیرے لیے بنائی گئی اس بھور کا حال ہمجھ یہ ہے تو جو اس نے اپنے لیے بنایا حضور رب نے اپنے واسطے نہیں بنائی حضور میرے حل تکو حور بنائیے شاہ جی واسطے اللہ نے حور اپنے لیے نہیں بنائی حور بنائی مومن کے لیے حضور بنائے اپنے لیے سبحان اللہ وہ جو تیرے لیے تکلیق ہے اس کا حال یہ جو چلے آ اجے تمہیں آخری سپڑے ہی نہیں حضور دے حضور دی نسل در عالم کے اگے حضور فرماتے ہیں دیوے جی شاہ جی من ہوئی پٹکا اگے حضور فرماتے ہیں والا نصیب وہاں علا ران سے ہو سبحان اللہ جیڑا تو پٹا ہو دے صرف سبحان اللہ جیڑا تو پٹا ہو دے اوہ جا گیا اور اس بھی میری ساری زنگی میں نے تم کھر بار پہ دے میں اس جملے دی قیمت پترانا دے سکیں گا سبحان اللہ یہ جیڑے میں گالک کرنا لگانا یہ ویک پر اس ماست دی سٹھ کتھے لگ دیئے جا یہ جملہ انہوں نے سنی یہ صرف تم سے میں کہہ رہا ہوں تاکہ پکے ہو رہا ہو آج ذکر کیا آپ نکلے جے میں ڈھنڈ پڑ گئی میرے حضور اللہ چھڑ دے ہو جتنے مولوی بیٹے کسی دنانہ لے جتنے پیر بیٹے ہوئے ہیں اگر یہ دو نمبر اون تو دفاع کرے گا لوں تجھے ایک نمبر اون نال نال کے کہیں گے لبائے 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 یا رسول لبائے 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 یا رسول لبائے 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 یا رسول اور میں یہ ایک نمبر اور دو نمبر کی یہیں پچان ہوگی جس بندے نوں اپنی تریف چنگی لگے اس بندے میں جو فرق ہے جس بندے کو حضور کی تاریف اچھی لگے اس میں ایمان ہے ہاں ہاں نعرہ تقریر نعرہ رسال اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں وہ سننا وہ جو میں نے آپ کے لئے رکھا ہوا ہے وَلَا نَصِيبُوا عَلَى رَاسِهَا سبحان اللہ وَلَا نَصِيبُوا عَلَى رَاسِهَا خیرٌ مِّنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا ابھی تک دندوں کو عزتِ بطول سمجھ نہیں آئی حضور پہ برماندین حدیث بہاری دیئے جیڑی ہو دے شرط دوپتہ ہے دوپتہ وہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہے اگر اہور کے دوپتے کا یہ حال ہے تو بطول کی جو شانے سیدہ پاک شانے سیدہ پاک شانے سیدہ پاک شانے وارسے کھنات شانے وارسے جنت شانے ملکائے کونے او بلیا بخاری اے بخاری او بلیا بخاری اے بخاری وَلَنَصِبُوا عَلَى رَاسِحَا اِنے سِرْدِ جِرَا تو پٹہ ہے خیرٌ مِّنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا تو دنیا پٹھے کے مر جائے ہم وہی بات کریں گے جے ہور دے سردی چادر کائنات تو افضل ہے تو میں مصطفیٰ کے کندے پر لگی ہوئی کملی کا عالم کیا ہوگا خیرٌ مِّنَ الدُنِيَا وَمَا فِيهَا خیرٌ مِّنَ الدُنِيَا وَمَا فِيهَا حضور دے نالدہ کوئی نہیں اوہ بولو ہنج کر کے حضور دے نالدہ کوئی نہیں جا 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 مولانا حضورات کو دعوت بھی دیتا ہوں آپ کو بھی چاہو جان پھر کے آ جاؤ تمہیں جو بڑا عظمت والا ملے اگر وہ نالینے مصطفیٰ میں مولانا حضور دے نالدہ تاجدارِ خدمِ نبوت سندہ آباد تاجدارِ خدمِ نبوت اگر تشریف رکھی حضور کے مرتبے تھا کوئی نہیں جاؤ آپ جس کا نام لیں گے کہ یہ بہت بڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بڑے سے بڑا کاؤں ہیں بڑا نام ہے نام عزبو بکر پاگدہ عزبو بکر پاگدہ امت میں کوئی ہے نالدہ سانی نہیں کچھ آپ بولو نہیں پورا مجمع بولے پھر بولو پرالہ آئے 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 صدیق بھی سکی ہیں عمر بھی سکی ہیں عثمان بھی سکی ہیں علی بھی سکی ہیں سارے سکی ہیں داتا بھی سکی ہیں گھوست بھی سکی ہیں خواجہ بھی سکی ہیں سارے سکی ہیں پرسونے ہاں تیرے نال دے دیں خاصہ ہے حضور کا اگر نال تجھے نوشریت کرو گے منظہن انشریق فی محاصنے ہیں مولوی پرامان ادھرہ غور کرنی چاہتی ہے اپنی باریک ہے ایتنی باریک ہے خاصہ بھی شریک نہیں ہو سکتا کوئی منظہن انشریق فی محاصنے ہی فجوہر الحسن بھی ہے سبحان اللہ منقسمی یہ انکسام یہاں پر تبدیل ہے اس کا تبدل ہے اس کا ابتال ہے اتنے درچان مکڑا نبی نہیں پہنچ سکتے چلے ہو رسول نہیں پہنچ سکتے چلے ہو عن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عن حضر اللہ اللہ تعالی عنہ انکنتو لائتمید بکبضی آلال غرد من جووی و انکنتو لائشد الحجر ادرو سیریان دیا والا ایسی و این کندل شد الحجر و علا بطن میں نلجو حتا قد قادتو علا طریقی ملزی حتا قادتو علا طریقی ملزی اخرجون من ہو فمرابو بکرم فمرابو بکرم فسعلتو عن آیت من کتاب اللہ سبحان اللہ فبلائے ما سعلتو اللہ لیشبعنی سبحان اللہ اے میں بہاری پڑھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ اے میں بہاری پڑھ رہے ہیں آپ فمرابو بکرم ولم جفعل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں بہاری پڑھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ اے میں بہاری پڑھ رہے ہیں آپ بہاری پڑھ رہے ہیں آپ بہاری پڑھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بہاری پرو آہ اسنا خرد جان کا آقا اس دماغ میں سودا دیرا آمین میرے آقا اس دماغ میں آگ تیرے مچک کی نام دوسرا نائے پیز ہے یا شاید تسنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں کے اوہ بلیا ایتھے ایک جنہ جگل ہے ایتھے پانی تقسیم کردہ ہوئے ایک جنہ دعا کہ پانی دیں ترے لگی حضور ایتھے نہیں کردے پیز ہے یا شاید تسنیم نرالہ تیرا اے آپ پیاسوں کے تجسس آپ پیاسوں اوہ بری محبول میں حضور کا فیض خود ڈھونڈتا ہے کیڑا جنہیں جنہوں میری نوڑے آئے آئے صدقے یا رسول اللہ کرو یا رسول اللہ 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 رہ گیا میں اس راوچ جتھوں لنگ دے سن سیابا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور Party اور میرے آقا جگ سارا بھلے بھلے تیرے قدم دے تھل لے تھل لے ابو ریرہ رضی اللہ تعلانوں میں بیٹھا بگڑاٹی لگی ہوئی عبو بکر پاک دے میری نظر پہ ہی میں اٹھیا فسالتو انہوں میں انجی بھنا بنا کے پچھیا ان آیت من کتاب اللہ قرآن دے میں ایک آیت چھیڑ دی دی میں غیر سونا ایدی تشریح کرو تے مقصد میرا کیسی وما سالتو اللہ لیشبعنی مقصد میرا ایسی کہ میرے آقا عدلت ابو بکر صدیق آقا دے یار گلہ کرنے تو بعد پچھنگے کوئی کھانا شہنا کھانا ہے تے چل آیت دا مطلب تے میں نوں بھی پتا سی میں تو کھانا کھانے کے لیے کہہ بیٹھا تا آیت دا مطلب دا سونا آیت دا مطلب دا سیافہ مروہ سبحان اللہ ولم یفعال انہاں پوچھیا نہیں سم مرہ بھی امرو سبحان اللہ فیر دے تو بعد اگر تمرے فروکائن فسالتو ان آیت من کتاب اللہ انہاں کلوں میں ایک مسئلہ پوچھیا ہے انہاں مسئلہ دے سے ہے پھر ٹر گئے ولم یفعال انہاں دا انہاں بھی نہیں کیا میز میں جو اللہ اللہ فرماتے و مرہ بھی ابو لکو سب سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وآلہ وآلہ سبحان فرمایا میں تو معجوز ہو چلا تھا سگیانج پوچھے نہیں کہ یک لخت امن دلال آیا ہے حضور تشریف نے آئے فتبت سما سبحان اللہ میرے تے نظر پہی تے حس پہ ہین رانی سبحان اللہ جدو میں نو تکے حس پہ وارفا ما فی نفسی سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش علماء جنہ نو ترجمان دے تو سو بے کھو گلکے ہو رہیے وارفا ما فی نفسی انہ دو ماں قداور جنیاں نے آیتان دے مطلب دس سے حضور آرافا ما فی نفسی میں آیت کو چند لگاں حضور فرمایا اچھان کے میں نوں حس کے یا اباہیر الہاق چھاٹ ساریاں کرنا میرے پچھے پچھے آنے حضور نے برمایا اباہیر فاکول دو اللہ بیگ یا رسول اللہ حق 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 بے ایک یا رسول اللہ باب نعرہ نہیں لوایا بابے تھے میری جان قربان پر بچے ہو بابے اپنی قسمت چمکوا لئی اوہ نہ لے کے جنہ سے عبا لہم دے رہے بہت اچھے سبحان اللہ نعرہ بڑا پرانا ہے بڑا پرانا ہے توجہ مکنان جی اوہ نہ گیا میں کیا اللہ پہ حضور نے برمایا الہاق سبحان اللہ مفضیزار سیدیان غور فرمائیو الہاق سانیاں برمایا الہاق میں بجھے حضور رہ گئے کہ میں پچھے پچھے تو رہ گئے فتبعی تو فتبعی تو میں پچھے پچھے آپ دی اتباعی تو رہ گیا حضور کے اپنے کارفہ داخل داخل اندر ہوئے وست آزانہ پہلے اجازت لئے پھر اندر ہوئے پھر میں روست بھی اجازت لئے اندر میں نے بلا لیا پھر حضور علیہ السلام نے فوجدا فوجدا لبن فی القدخ ہے پہ آلے بجھے دھدھ دے گیا پھر سانیاں پوچھے آپ نے کارا لیا من اینہ آزال ربن کتھوں آئے دھدھ انہاں گیا اہدہ ہو لقا فلان او فلانت او فلانے صحابی یا صحابی نے پیجھا ہے حضور نے فرمایا باہر سبحان اللہ کل تلبیک یا رسول اللہ اے بوہاری دیر یہ شئے دوچی پر تلبیک آیا جائے گندے روئے ہیں گندے روئے ہیں کتنی باری پھر گھنو کتنی باری میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ فرمایا الہا الہا اہل السفہ حد عملی دوڑ کے جا سفہ تھے جتنے بیٹھی ہوئے بلا لے سبحان اللہ اب وہ رہ رہا فرمایا میرے دل بیچھ رہے خیال آیا مہا حضر سبحان اللہ فی اہل السفہ حد عملی سبتر جھنے یہ دو دکھیں کس طرح پورا کیسے ہو پھر میں اگر سرکار فرمایا سائی جانن کے گھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نکلے آتا ہوں میں نکلے آتا ہوں سابہ سبحان اللہ سابہ سبحان اللہ میں بلا لے آئی جنہوں حضور نے فرمایا ابا ہر کل طلب یا رسول اتیجی وری آیا ہے سبحان اللہ گنگے جاؤ چان مکھڑوں سبحان اللہ یہ کوئی بدت نہیں جیڑا وابی پتدہ پہا ہے آہ تو جیڑا آوازان لاندین کراچھ اور خادم رزوی نے کڑے تندرے میں لوگوں کو لگا دیا خادم رزوی نے نہیں لگایا سبحان اللہ اے اللہ نے لگایا سبحان اللہ یہ خادم رزوی کو بھی لگایا گیا ہے سبحان اللہ سمجھائی یا نہیں آئی کہ خادم رزوی رحمت اللہ کو بھی نہیں جی تلبیہ ہے اللہ اے انہیں کے اوڑے ہیں مدینے میں سبحان اللہ لبے یا رسول اللہ حضور نے فرما بلانے انہوں پلانا شروع دار سبحان اللہ فرما دیں انہوں میں پلانا شروع کیتا ہے تو نظر تو نظر میری پیالے بھی میں آگیا میری وستر کی بچی حضرت ابور ایرہ فرما فسانی زالے کا اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا آپ سمجھ لیں سبحان اللہ کی وجہ ہے نہ کرنے خود فرما دیں جب میں معاملہ آیا بڑے ہمیں پلانے اینڈ کے میں بچیانا اینڈ کے حضور بی تمیمی حضور نے فرمایا اب آہر کل تو لبیگ یا رسول اللہ کتنی وری ہویا ہے اچھا بولو بسوار دے جنہار اچھا بری آزے ہیں اینڈ امام مری ہوئی ہے تو صحابہ چار چار بری آزے ہیں لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 سارے پی چونکے ایش شراب ری بلی اب ایش شراب کیوں جی دی ہو سی سامی آیا سماؤں شاری بجا شراب ایش شراب اونٹھی ہو گئے سامی آیا سماؤں ساماؤں چلو میں کر دیانا شروع کیلئے ہیں آگزو بابیوں نے نقل کر رہے ہیں سبھان اللہ حضور نے فرمایا ایش شراب پی فرما دے مشرف میں نے پیا پھر حضور نے فرمایا ایش شراب پی میں پیتا فمادالہ یکول ایش شراب حضور تیجی فرمایا پی سبھان اللہ کیونکہ آپ کے من میں خیال چلا گیا تھا پورا کھنجو سی سبھان اللہ سبھان اللہ فرمایا پی جدو تیجی وری پیتا حضور نے چوٹی وری فرمایا پی سبھان اللہ میں پیالا رہتے ہیں ہاں 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 فرما دے پیالا رہتے ہیں میں آگیا والذی بہا سا قابل حق اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے لَمَعَجِدْ لَوِمْ مَسْلَقَنْ اُنے ایک آن تو بھی ایسی نہیں ہے پیٹ میں جدے دو دنہ وڑ گیا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ آپ آپ گلت پتہ نہیں وہ میرا بسو زین کتے چلا گیا اور زین اور دائیں بائیں ہو گیا میرا عشق میں کہیں اور پہنچ گیا تقریر ہونی نہیں سی میرے گلوں چے تھوڑا جا رنگ اور ٹھوڑے یار تھے اتنی گال میں تو انداز دیا گال ساری سرکار گال ساری سرکار دیئے حضور پاک حضور آب نے سدھیا سدھیا اللہ آپ نے دور تو لفظ برمین میں نوں تو ساں کوئی موضوع دے ہوگے نا میری طبیعت غراب ہو جائے گا میں ابھی پچھلے پروگرام میں بھی کہہ گیا ہوں تو ساں جوڑا بھی کوئی دوسرا نام اندیون بجئے حالانکہ میں حضور پاک کتا ہوں حضور محبوب اللہ رضی اللہ اللہ کا نام میں ایسے کر کے ایسے لیتا ہوں سر جکا لیتا ہوں مگر کملا اب میری لیگاں ہو جیسے میری سرکار ایسا نہیں خاتم النبیجین کا ایک ماناجی بھی ہے کہ آپ حضور کے اصاف میں کسی کو شریک نہ سمجھو آپ بل لفظ خاتم النبیجین کہتے ہو بل مانا پہ بھی گوھر کرو آپ وہ مانا کسی دوسرے میں سمجھو یہ درست ہے جس طرح اے آدھے ہو پہ حضور دوبار نبی کوئی آدھے ہو کہ نہیں آدھے بولو اے ہی ایمان ہے نبی حضور دوبار کوئی نہیں جس طرح حضور دی ذات وچ کوئی شریک نہیں نا حضور دی بھی کوئی نہیں بے شک لا یمکن سناو کما کانا حق ہر بندے دی صفت بیان ہو سکتی ہے حضور دی نہیں ہو حضور خود نہیں فرمایا اللہ دی بندے ہو حضور نے فرمایا آنا آوالہم خورو جا اے آنا آنا تے سارے سنگی گوھر کرو تو سچنگے پلے سے آنے ہو بچے نہ ہو آنا آنا آوالہم خورو جا حضور کیے پہ فرما دے آنا آوالہم خورو جا حضور کیے پہ فرما دے آنا قائدہم اذا بافد آنا خطیبہم اذا انسا تو آنا یہ سب کچھ آنا آنا ہے آنا خطیبہم اذا انسا تو آنا مبشرہم اذا آئیسو آنا مشفہم اذا حبیسو القرامتو والمفاتی خوشیوما ازن بی جزیہ سبحان اللہ فرمایا میں پہلے اٹھاں گا میں اگے لگا میں خطیب ہواں گا میں بندے پرشان ہو جان گے تو میں کہاں گا کہاں مطلعی دن حضور فرما دے میں کہوں گا میں محمد کہوں گا وہ پرشان کیوں ہوتے ہو کیوں مو لٹکایا ہے میں ہونے بندے پرشان اللہ بندے پرشان اللہ بندے پرشان اللہ یہ حضور خود بھرمار ہیں اے حضور بھرمار ہیں اور تیری مرضی پامے وابی دی منت تیری مرضی پامے سرکار دیسکو بندے پرشان اللہ فرمایا آنا میں کچھ گبری دوں گا پھر فرمایا جو میرے امتی قیدی ہوں گے گناہ موجھ بڑے جانگے آنا مشفہم میں ان کی شفاعت کروں گا اور چھوڑا لوں گا اے سب کچھ آنا آنا حضور دے نال دا کوئی نہیں تو ساں تو اونجی در 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 بندے پرشان اللہ تو اڑا پتہ نہیں کیا آلکار دیتا ہے کچھ کرونا نال تو کچھ رونا نال وغیرنا قسم پاک پروردے گارِ عالم دی کننو میں آتھلا کے آدم آجی جڑا بندہ حضور دا نال لوے لوے حضور دا نال جڑا ہوئے بھی پکا وہ تمہیں اونجی دوارے میں مزاخن کر دوں سیدی مرشدی یادی یادی اے عدیشری سنیں اے عدیشری سنیں اے عدیشری سنیں اے عدیشری سنیں اے غورنل سنیں حضور برمادن میرے حال تکو میرے حال تکو بھائی حضور پر نور برمادن پہلے میں تو کوئی گاہ سوڑا لوں بندے آدم آدم اور ساری دنیا سے میرا سٹیل جدا ہے یعنی یہ کرونا دی مارد میں چیئے ہے پہ ہاتھ نہیں ملانا یہی ہے میں تا ہاتھ چمدہ میں ہوں بھائی کرونا کی مارد میں اہنا پہ ہاتھ ہو تو میں یہ کیا کردہ ہوں ہاتھ چمدہ میں ہوں تو میں نے زیادہ کرونا ہونا چاہتا ہے بلاؤں مجھے چیک کراؤں اور اے پر مو جو بیٹھ ہوئے اے پرگار اس بھی پروگرام چھٹے کو ساری دنیا جنابی طرح سیدر ہو جائے ہاں کوئی بیسے ہی اپنا پروگرام ہمارا ہو نہ ہم جائیں کہیں اور بات ہے کرونا کے چکر میں کہاں سے میرے دماغ میں ایک عدیس فٹ ہے اور وہ میں آپ کے دماغوں میں بھی فٹ کرنے لگاؤں آپ تیار ہو میں نودے و اجازت میں لے کے تھوڑی تو کیلے ٹھوک دے ہوں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ مراتا فتخلاؤ لہو بابم من العافیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من صلی اللہ علیہ مراتا من صلی اللہ علیہ اے مفتی صاحب بیٹھے ہو اے شاہ جی بیٹھے ہو اے ادھر بھی مولوی بھائی بیٹھے ہو ادھر بھی مراتا اصار اٹلر تسارے مر کونی مر کونی اے سارے ٹرمپ ٹرمپ رل کے توی دے بوتے پٹ لینڈ اے اتنا فیدہ نہیں لے آسکتے جتنا نراض سرکار دے خیال نل فیدہ ہوگا ہے واہ 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 صدقے یار سبحان اللہ علیہ سمجھ ہی نہیں حضور ہیں کہ من صلی اللہ علیہ مراتا مراتا حضور نے فرمایا میرے صحابہ جس میرے امتی دی ایک مرتبہ ایک مرتبہ بول افتار ایک مرتبہ درود پڑا مجھ پر فتح جفتہ ہو سبحان اللہ فتح اللہ اللہ آپ کھولے گا سبحان اللہ اللہ وَدَعَلْ لَهُ بَابَمْ مِنَ الْعَافِيَةِ اللہ اس کے لیے آفیت کا دروازہ کھول دے گا جنو سمجھا ہی آتا ہے سبحان اللہ ان میں دو مٹ جی اس بڑے مجھ میں سے پوچھتا ہوں آفیت جانتے ہو کسے کہتے ہیں آفیت 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 من البلا آفیت من الامراض آفیت من الخطا گناہوں سے آفیت بیماریوں سے آفیت کمزوریوں سے آفیت کرزوں سے آفیت مرضوں سے آفیت منافقت سے آفیت کفر سے آفیت حضابِ قبر سے آفیت قیامت کی ہولناکی سے آفیت سابطرہ کی آفیت کیا دروازہ کھول جائے گا فقط ایک مرتبہ تیرے مو میں نامِ محمد آجائے تاجدارِ ختمِ نبو 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 آفیت